اسلام نکمہ یوٹیوب فیمنی امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج کی ویلوگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سہری اور افطار کی روٹین اور اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ملائی بوٹی کو کیسے آپ بہت آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہیں ملائی بوٹی جو کہ مارکن میں بہت زیادہ جناب شوک سے کھائی جاتی ہے اور ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی آج ٹرائے کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ واقعی میں گھر میں بہت مزے کی بنا سکتے ہیں یا نہیں تو ویڈیو کو برا دیکھیں ملکو بھی سکیپ مت کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزوں اور رحمتوں کا مہینہ جناب ہم سے جدا ہونے والا ہے اور کیسے رمضان ختم ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا بہت اچھے روزیں گزریں ہیں بلکل بھی گرمی نہیں لگی اللہ کا لکھ شکر ہے سہری کے بعد گھر کے کام کچھ کی ہے اور جناب افتاری کی تیاری شروع کر دی ہے کیونکہ آج افتاری میں میں بنانی ہوں ملائی بوٹی اور ملائی بوٹی کیسے بنائیں جاتی ہے ملائی بوٹی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چار سے پانچ ہمیں ہری مرچ چاہیے اور تھوڑا سا دھنیا چاہیے ون ٹیبل سپون لیمن جوس ہے ون ٹیبل سپون ہی ادھر گلسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون موزریلا چیز ہم نے لیے اور جناب اس کی علاوہ ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون سوخا دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ون ٹیبل سپون آئل ون ٹیبل سپون کون فلور ون ٹی سپون ہم نے دہی لیا ہے ٹو ٹیبل سپون مائنیز ٹی ٹیبل سپون فریش کریم ون ٹی سپون سونف کا پاوڈر ون ٹی سپون سفیت مرچ کا پاوڈر یہ تمام چیزیں ہمیں ملائی بوٹی بنانے کے لیے چاہیے اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے ہم ہری مرچ اور جناب یہ دھنیا کو اچھی طرح سے کوٹ لیں گے ہری مرچ اور دھنیا کو ہم موٹا موٹا کوٹ لیں گے آپ چاہیے تو اسے چوپ پر میں ڈال کر چوپ کر لیں اب تھوڑا سا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ایسے ہی ہم کوٹ لیا جائے ہری مرچ اور دھنیا کو ہم نے اچھی طرح سے جناب کوٹ لیا اب ہم چکن کو میرینٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن چکن ہم نے لیا 1 کجی بولنس بھی ہے اس میں اور تھوڑا سا ہڈی والا بھی ہے اب ہم چکن میں ہری مرچ اور دھنیا جو ہم نے کوٹا اسے ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن موٹا موٹا ہی ہم نے کوٹا بہت زیادہ فائن نہیں ہم نے بنایا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن 1 کجی چکن ادرک لسن اور ہری مرچے اور دھنیا کو اچھی طرح سے جناب ہم مکس کریں گے اور 1 ٹی بل سپون لیمن جوز ہم اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ ہم مکس کرتے جائیں گے اب ہم اس میں موزریلا چیز ایڈ کریں گے 2 ٹی بل سپون بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موزریلا چیز ایڈ کر دی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ سکھا دھنیا اور کالی مرچ تمام چیزیں ہم نے ہاف ہاف ٹی سپون لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا پاورڈر کالی مرچ اور گرم مسالہ تینوں چیزیں ہم نے ایڈ کر دی نمک نمک ابھی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون فید میرچ کا پاورڈر اور 1 ٹی سپون سونف کا پاورڈر یہ دونوں چیزیں بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سونف ایڈ کرنے سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مایونیز اور کریم مسنلہ الرحمن الرحمن الرحیم 3 ٹی سپون سپون ہمارے پاس فریش کریکم ہے اور 2 ٹی سپون میونیز ہیں مسنلہ الرحمن الرحیم ٹی ٹی سپون اس میں دہن ایڈ کریں گے مسنلہ الرحمن الرحمن الرحیم تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم اسے میکس کریں گے مسنلہ الرحمن الرحیم اور tutti سال 1ails 2 ڈھینٹ کے لئے اس کےگورکٹ کریں گے دو گھنٹے کے لئے س پیچھے کریں گے چکن کو مریننامتے دیا اور اس کےکٹھ دے وہ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پورو și پہنچ دوتے دو گھنٹے بعد آپ سے ملتے ہیں اب تاریخ کا ٹائم ہو چکا ہے اور جناب میں لگ گئی ہوں پکورے فرائی کرنے کیونکہ پکورے فرائی کرنے اور پھر اس کے بعد دہیم بھلے بھی بنانے اور فروٹ سار بھی بنانے یہ تمام چیزیں کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا اس لیے ہم نے ملائی بوٹی کو ایک سائٹ پر رکھ دیا کہ اس کو ہم بعد میں فرائی کریں گے یا اس کو کوک کریں گے جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور ہم شیئر کریں گے کہ ہم ملائی بوٹی کو کیسے بنائیں گے تو جناب سب سے پہلے تو ہم نے افتاری کی تمام چیزیں بنائیں اللہ کالاک شکر تمام چیزیں ہماری بن چکی ہیں بچوں نے افتاری کی الحمدللہ افتاری کرنے کے بعد فوراں سے بچے کھانا نہیں کھاتے تقریبا ہم نے آٹھ بجے جناب ملائی بوٹی کو کوک کرنا شروع کی ہے اور اس طرح چار گھنٹے ہماری جو ملائی بوٹی کا چکن ہے اس کو میرینیشن کے نمک ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہی ہم اسے کوک کریں گے بچت ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو میرینیشن کر کے اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے کہ ملائی بوٹی کو آپ دو سے تین طریقوں سے بنا سکتے ہیں کوئلو پر بھی بنا سکتے ہیں اور سٹیم میں بھی بنا سکتے ہیں اور سیکھوں پر یہ جس طرح میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سیکھوں پر لگا کر اور آپ اسے فرائی پان میں بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ آسان ہے یہ دیکھیں سیکھوں پر پہلے لگایا سیکھوں پر لگانے کے بعد اس کو فرائی پان میں ہم بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ فرائی پان میں تھوڑ تھوڑے دیر بعد آپ اسے پلٹے رہیں تو بہت اچھے طریقے سے یہ کوک ہو جاتی ہے اور اس کے لئے آپ کو ہڈی والا چکن نہیں لینا اس کے لئے آپ کو بلکل بولنلس ہی چکن آپ نے لینا پھر جلدی کوک ہو جائے گا ہڈی والا جو چکن ہوتا وہ جلدی کوک نہیں ہوتا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے ملائی بوٹی بہت جلدی کوک ہو جائے گی اور دیکھیں کلر کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ گھر میں بہت آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اور بہت مزے کا یہ جنب ملائی بوٹی بنتی ہے اور سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور اگر آپ اس طرح نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے بن جائے تو اس کا بھی بہت زیادہ آسان طریق ہے آپ ملائی بوٹی کے جتنے بھی وہ چکن کو اپنے میرینیٹ کی ہوئے ہیں اس کو آپ کرائی میں ڈالیں گے کرائی میں ڈالنے کے بعد آپ دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اسے سٹیم پر رکھیں میڈیم آنچ آپ نے کرنی ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے دس منٹ کے بعد آپ نے اسے مکس کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ پانچ منٹ بعد دوبارہ دیکھیں گی اور گوشت جو ہے ہمارا چکن وہ کافی پانی چھوڑ دیتا ہے چکن اپنے ہی پانی میں بہت اچھے سے کل جائے گا جب اس کا تمام پانی ڈرائے ہو جائے تو پھر چکن آپ نے نکال کا الگ کر لینا ہے اور جو گریوی اس کی بچے گی وہ آپ نے الگ کر لینا ہے گریوی کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا وہ بہت کام آئے گی بچے ایسے ہی روٹی کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو سوس کے طور پر بھی آپ اس میں اور نہیں ایڈ کر سکتے ہیں اور بھی اس کے بہت زیادہ چیزیں آپ بنا سکتے ہیں کہ جیسے بھی آپ کھانا چاہیں ویسے آپ کھا سکتے ہیں میرے بچوں نے ایسے ہی کھا لیا تھا بچوں کو بہت زیادہ پسند آیا تھا ایک سائیڈ پر میں چولے پر کوئلہ رکھنے ہوں تاکہ کوئلہ بھی اچھی طرح سلک جائے جب بھی آپ اس طرح بنانا چاہیں سٹیم کے طور پر آپ بنانا چاہیں ملائے بوٹی جیسے ہی ملائے بوٹی کا چکن رکھیں ساتھ ہی آپ نے کوئلہ بھی سلکانے کے لئے سلکنے کے لئے آپ نے رکھ دینا ہے اس طرح کوئلہ بھی جناب بہت زیادہ ٹائم لے جاتا ہے سلکنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ملائے بوٹی ہماری جناب ریڈی ہو چکی ہے جو اب گریوی ہمارے پاس بچی اس کو ہم الگ کر لیں گے ایک بال میں نکال لیں گے اور جو چکن ہمارا کوکو ہوا ہے اس کو آپ چاہیں تو اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں فرائی کرنے سے اس کے اوپر کلر بہت زیادہ اچھا آ جائے گا اور اگر آپ ڈائٹ کانشینس ہیں آپ ڈائٹنگ پر ہیں تو آپ اس چکن کو ایسے ہی کھا سکتے ہیں فرائی کرنے سے اس کے اوپر کلر بہت اچھا آ جاتا ہے یہ فرق آتا ہے تو اگر آپ فرائی نہیں بھی کنا چاہتے تو آپ اس طرح ہی آپ کھا لی جائے گا میں نے یہاں پر فرائی نہیں کیا کیونکہ کلائنٹ آنگی تھی میرے پاس ٹائم بہت زیادہ کم تھا کیونکہ عید کے پاس ٹائم نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس لئے میں نے بچوں کو یہ چکن ایسے ہی سٹیم کر کے بچوں کو ملائی بوٹی بنائیا اور جب ہمارا کوئل ہے وہ سلگ گیا تو اس کو میں نے قرائی کے سینٹر میں رکھ کر اس کے اوپر ڈالا ہے اور جناب سموک دے دیا پورے کی چکن کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی بھی ہمارے پاس کافی ٹھیک ہمیں مل گئی ہے آپ چاہیں تو دہی میں اس کو ڈال کر لپٹ بنا سکتے ہیں جو کہ ملائی بوٹی کے ساتھ بہت زیادہ مزی کا جناب لگتا ہے اور یہاں پر ہماری ملائی بوٹی ریڈی ہوگی ہے اس سٹیج پر بھی آ کر آپ اسے فرائی کر سکتے ہیں فرائی کر کے اس کی جو لک ہے وہ بہت زیادہ اچھی آتی ہے اور بچے بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ کم تھا اس لئے ہم نے جس اسے سٹیم ہی کی ہے سٹیم کر کے فورا میں نے بچوں کو دیا کیونکہ بچ ہمراہ پڑتا ہے لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے تمام کام ہمارے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں بچوں کو یہ ملائی بوٹی بہت زیادہ پسند آئی ہے آپ جب بھی یہ ملائی بوٹی بنائیں سٹیم کے بعد اسے لازمی فرائی کیجئے گا فرائی کر کے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور جناب اس کا کلر بھی بہت زیادہ اچھا آتا ہے امید کرتے ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیس میرے جانب کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیل سے رکھنا رکھیں اللہ حافظ